بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام اب آپ کیسے ہیں میں امید کرتا ہوں اور سب خریہ سے ہوں اور اللہ سے دعا ہے کہ آپ جان بھی ہو خریہ سے ہوں آپ دیکھ رہے ہیں شاہد ایک بار جوٹیوب چینل اس چینل میں آپ کو بلکم کرتے ہیں اور کوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ جان بھی ہو خریہ سے ہوں دوستو ریسنلی رات گئے جو ہیٹری کی حکومت بھی کر گئی ہے جو زیپے کون تھے ہیں انہوں نے اسطیفہ داہر کر دیا ہے اور یہ معاملہ جو ہے پانچ جو بوٹ ہیں وہ کام تھے جس وجہ سے وہ حکومت نہ سبال سکے اب جو اٹلی کے نیوز پیپر میں خبریں ہیں اور ہمارے جو اٹلی میں موجود ہیں لوگ ان سے جو ہم نے نیوز کو کٹھا گیا اور پھر کیونکہ اب یہ بڑا ایک پوائنٹ بن چکا ہے لوگ بڑے پرشان ہیں سیزنل ورگویز والے اور نام سیزنل ورگویز والے بھی ہیں اب کیا ہوگا کہ سیزنل ورگویز لگے گا لوگ پوچھتے ہیں کیونکہ پہلے جو نومبر دسمبر سے کافی سارا ٹائم سے جو پوائنٹ سمیٹ بھی بند ہیں بیسیز بھی بند ہیں لگ نہیں رہا ویزا اب رات گئے جو پی ایم صاحب ہیں ان کو بھی آپ خیال آیا اچھا خاصا یقین کریں امیگریشن پر توجہ دی جا رہے تھی ادھر سے جو وزیر داخل ہیں لیڈی ہیں اگریکچر کی وہ دباؤ دے رہی ہے اب اصل وجہ ہے کیا اس نے اسطیفہ کیوں دیا اس پریشر رائز ہو گیا تھا صحیح ہے کافی پریشر تھا اس پر بچارے پر یہ مینیج نہیں کر رہا تھا آپ دیکھیں امیگریشن والے اپنی جگہ اس کو مطلب کر رہے ہیں اب کچھ باتیں اس سے یہ بھی کی گئے کہ جو یونائٹڈ کینگم کے لوگ ہیں یوکے کے لوگ ہیں ان کو جو ہے ہم مطلب نہیں آنے مش جو تنظیم میں ہے چارج کی اس میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جی فلاں کنٹری کے نہ فلاں کے تو اس نے کہا یا یوکے والے بھی آئیں یو ایسے والے بھی آئیں کینیڈا والے بھی آئیں اس پر سب لوگ آئیں میں تو کہتا ہوں پوری دنیا سے لوگ آئیں ہے کیونکہ جو ایک آنمی ہے وہ نیچے جا رہی ہے آپ کیا ہوا زبردست قسم کی یقین کہیں اٹلی کی حضورت جا رہی تھی اتنا زبردست سسٹم چل رہا تھا آپ خوبی جانتے ہوں گے کہ جو اٹلی کی میریشن ہے اس میں کتنی آسانیاں بید ہوگی ہیں پہلے اس طرح ویزا نہیں لگا جاتے تھے نہ اتنا جو پروسیسنگ ہے اس کو آسان بنایا جاتا تھا لیکن اس وقت مزید جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کے مشکلات آئیں گی تجھے سٹیپ بی سٹیپ باتے لگے گا لیکن نکال کی جو وہاں کی لیڈی ہے اس نے کانفرنس بی کی کانفرنس کے بعد یہ رات گئے کرنا ہو گیا صحیح ہے تو اب آگے کیا ہوگا تو دیکھیں جی سٹیپ بی سٹیپ ماملات کو ہینڈل کیے جائے گا ابھی تک کوئی ایسی نیوز نہیں سامنے آ رہے کہ جس وجہ سے یہ کیا جائے کہ امیگریشن کو باندھ کیا جائے صحیح ہے جہاں تک ہم نے اپنے سورسز اختیار کی ہیں تو یہ بات زیر غور ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یو کے سی بھی لوگ آئیں کینیڈا سی بھی لوگ آئیں اسٹریلیا سے یہاں ہے جاپان سے ہمیں اس سے کچھ نہیں کر رہا امیگریشن ایک الگ پروسیجر ہے صحیح ہے ظاہری بات ہے کہ جب حکومت ختم ہوتی ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے نئے سسٹم کو مینجز کرنا صحیح ہے بہرحال جی اب دیکھیں کیا ہوتا ہے جو آپ نے چینل کو سبسکرائب کر رکھنا ہے ویڈیو کو لائک کرنے فیلال جو پوزیشن جا رہی ہے اس میں پرشان ہونے کی بات نہیں ہے بھئی تک انشاءاللہ کہہ رہے ہیں کہ کلیر ہوگا تو سٹیپ بے سٹیپ اندر کو یہ بیٹس آتی ہے اس سوالے سے آپ سارے آپ کو دیں گے نیوز تب تک کتنی دعاوں بھی یاد رکیے تھانکس رویجنگ ٹیک کیر اور اللہ آفیس